آج سے پچیس سال پہلے عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف کی بنیاد رکھی یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں دو سیاسی جماعتوں کا غلبہ تھا اور ٹو پارٹی سسٹم کے خلاف عمران خان نے جو جد و جہد کا آغاز کیا بڑے کم لوگوں کو امید تھی کہ وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو شکست دے پائیں گے عمران خان نے اپنی جو سیاست ہے اس کی بنیاد تبدیلی کنارے کے اوپر رکھی اور نئے پاکستان کا وعدہ کیا یہ نیا پاکستان اور تبدیلی کیا تھا یہ وعدہ کرتا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسے ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی جس میں قانون طاقتور کے لیے بھی وہی ہوگا اور کمزور کے لیے بھی وہی ہوگا یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر عمران خان نے اپنی پارٹی کو آگے بڑھایا وہ چاہتے تو جب پرویز مشرف صاحب کا معاشر اللہ تھا اس وقت سمجھوتا کر کے ملک وزیراعظم بن جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا دوہزار گیارہ میں جو لہور کا جلسہ تھا وہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور عمران خان پاکستان کی سیاست کا محور اور مرکز بن گئے آج بھی تحریک انصاف میڈل کلاس کی لور میڈل کلاس کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر غریبوں کو کوئی توقع ہے پاکستان میں کہ وہ انصاف لے سکتے ہیں تو وہ واحد جماعت تحریک انصاف ہے عمران خان ایک موڈرن اسلامی فلاحی مملکت کا خواب دیکھتے ہیں یہ وہی خواب ہے جو کہ علامہ اقبال نے دکھایا اور پھر قائد اعظم نے جلس کے لیے جدو جہد کی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان کی طرف بڑھنے کا اگر ایک لیڈر سے کوئی توقع ہے تو وہ عمران خان ہے تحریک انصاف زندہ بار عمران خان زندہ بار تحریک انصاف زندہ اور قائد شرہ ملکت کا تحریک athlete very zo